ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہریپور نام کے ایک گاؤں میں جون اور موٹو نام کے پتی پتنی رہا کرتے تھے موٹو اپنے پتی سے بہت پریم کرتی تھی وہ دونوں گاؤں کے ایک چھوٹے سی گھر میں رہا کرتے تھے جون کی ایک پیکری تھی وہ اس پیکری پہ کام کرتا تھا جون کو فیشنیبل اور خوبصورت لڑکیا پسند تھی آج تو بہت کام کر لیا اب گھر جاؤں گا تو موٹو سے بہت ساری پیار بھری باتیں کروں گا اس کے بعد جب جون واپس گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ موٹو صاف صفائی کر رہی تھی کیا موٹو سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہو تمہارے پاس میرے لئے وقت ہی نہیں نہ میرے لئے تیار ہونے کا وقت ہے تمہارے پاس حد ہے ایسے ہی دن پیٹھ رہے تھے سمیت گزر رہا تھا جون صبح صورے کام پہ چلا جاتا اور جیسے ہی واپس آتا موٹو کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی موٹو تم بھی کبھی پولر جا کر ہو آؤ اپنا مو دیکھا ہے تم نے بڑی بڑی موچھے نکل آئی ہے اگر تم لڑکو والے کپڑے پہنونا تو بالکل مرد لگو گی آپ کو تو پتا ہے کہ گھر کے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں اپنے گھر سنپھالو یا پھر بیوٹی پولر جاؤں موٹو یار مجھے نہیں پتا کم سے کام میرے لئے تیار ہوا کرو اچھے سی ساری پہنا کرو کھلے بال چھوڑا کرو پرفیوم لگایا کرو تم میں سے لسن ادھرہ کی سمیل آتی ہے بس اور تو کچھ نہیں ایک صبح موٹو کی سہلی پتلو موٹو کے گھر موٹو سے ملنے آتی ہے پتلو بہت سندر تھی اور بہت فیشنیبل بھی وہ دونوں سہلیاں مل کر کھانا بناتی ہیں موٹو اپنی سہلی سے مل کر بہت خوش تھی اچھا ہوا سب کچھ بن گیا اب بس جان چی کا انتظار ہے شام ہو جاتی ہے اور جان گھر آ جاتا ہے جان جیسے ہی پتلو کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہے کیونکہ پتلو بہت سٹائلش اور بہت خوبصورت تھی جان پہلی ہی نظر میں پتلو کو پسند کر بیٹھا تھا ہاور یو چیچو کیسے ہیں آپ اور وہ ساری رات پتلو کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے دوسری صبح پتلو واک پہ چلی جاتی ہے وہ مورننگ واک کیا کرتی تھی جب جان اسے ندی کنارے بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تمہیں بتائے تم کتنی خوبصورت ہو ایک میری بتنی ہے اس میں سے بس لیسن ادرا کی سمیل کے علاوہ کچھ نہیں آتا سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی پتہ نہیں اب میں خود کو کیسے سنبھالوں گا پتلو جب گھر واپس آتی ہے تب وہ چون کی کی گئی ساری باتیں موٹو کو بتا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج شام کو ہی وہ گھر واپس چلی جائے گی پتلو اپنی تیاری کر کے گھر واپس چلی جاتی ہے شام کو جیسے ہی چون واپس آتا ہے آج میں نے مووی کے ٹکٹس لی ہیں آج ہم تینوں مووی دیکھنے جائیں گے ویسے اگر تم کچھن میں بیزی ہوتا میں اور پتلو چلے جائیں گے کیوں پتلو بہن لگتی ہے آپ کی پتلو اپنے گھر جا چکی ہے اور پتلو نے مجھے سارے بات بتا دی مجھ میں سے لیسن ادرا کو پیاس کی سمیل آتی ہے میں آپ کی گھر کو سبھارتی ہوں آپ کی کچھن کو دیکھتی ہوں جب تک ممی بابا یہاں پہ تھے ان کا خیال رکھتی تھی اور پھر جب بچے ہو جائیں گے ان کا خیال رکھوں گے اور آپ نے مجھے کیا دیا کیا دیا کچھ بھی نہیں آپ نے میرے انسلٹ کی وہ بھی میری سہلی کے سامنے ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو بس ایسے ہی اسے بات کر رہا تھا مزاک کر رہا تھا مزاک میرے انسلٹ کر کے مزاک کر رہے تھے آپ کیا بات ہے جون جی آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوں اگر ان سارے چیزوں میں مجھے خود کے لئے وقت نہیں مل پا رہا تو آپ نے آپ نے اتنی ساری باتیں سنا دی اب جون اپنی کیے پر بہت زیادہ شرمنتا تھا اسے بہت بورا لگ رہا تھا موٹو کے لئے وہ موٹو سے معافی مانگتا ہے کہ موٹو سے